عوض باللہ امن الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں فاروڈ پبلک سکول کی ای لرننگ جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام عزمہ ہے اور میں آپ کی اٹھو کی ٹیچر ہوں بچوں آج ہم جماعت دہم کے نصاب میں شامل سبق ماں کی نصیحت کا حصہ اول پڑھیں گے بچوں صفحہ نمبر چورانوے دیکھیں مصنف ہیں اجمل نظیر جن کی ولادت آٹھ فروری انیس سو بہتر میں ہوئی اجمل نظیر نمہ شہر ایپٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں انہوں نے معاشیات میں ایم اے کیا سی ٹی اور ایم ایٹ کے علاوہ ڈی آئی ٹی کی پیشہ ورانہ تعلیم بھی رکھتے ہیں ان کا تعلق شعبہ تدریز سے ہے ایک اچھے معالم کے ساتھ شاعر نقاط کی حصیت سے بھی نمائع مقام رکھتے ہیں ان کی ہنکو کہانیاں ٹیکس بک بورڈ پشاور شائع کر چکا ہے اور عدبی مقالات کئی عدبی کتب کی زینت ہیں سنجیدہ اور مزاہیہ دونوں انداز میں شاعری بھی کرتے ہیں اور نصر بھی لکھتے ہیں بچو آپ لوگ مشکل الفاظ کے معنی اپنے پاس انڈرلائن کریں بک میں میں آپ کو بول رہی ہوں معاشیات کا معنی ہے اقتصادیات پیشہ ورانہ پیشے سے متعلق شعبہ تدریز تعلیم کا شعبہ نقاط تنقید کرنے والا ٹیکس بک بورڈ وہ ادارہ جو نصاب کی کتابیں چھاپیں عدبی مقالات تحریر زینت خوبصورتی تو بچو اجمل نظیر اپٹ آباد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ایکنومکس میں ماسٹر کرنے کے بعد مختلف پیشہ ورانہ جگریہ لیں اس لیے وہ اس شعبے سے جڑے رہے وہ شاعر تنقید کرنے والے بھی تھے اور استاد بھی ہمارے نصاب کی کتابوں میں ان کی کہانیاں شائع ہوئی ہیں نصر اور شاعری دونوں میں نمائی مقام رکھتے ہیں اجمل نظیر تحقیقی حوالے سے بھی کافی کام کر چکے ہیں بشیر احمد سوز کی تعلیفات ہزارہ میں اردو عدب کی تاریخ اور ہزارہ میں ہنکو عدب کی تاریخ جیسی لا زوال کتب میں بھی آپ نے گران قدر حصہ ڈالا مانی نوٹ کریں بچے تعلیفات جمع کرنا لا زوال جس کو زوال نہ ہو گران قیمتی بچوں اجمل نظیر کا نام تحقیقی حوالے سے بھی کافی مشہور ہے ہنکو عدب کے لیے بھی انہوں نے کافی کام کیا قاضی ناصر بختیار خان کی کتاب ہنکو لو کہانیاں جو کہ ہزارہ یونیورسٹی نے شائع کی اس کتاب میں نہ صرف اجمل نظیر کا عدبی مقالہ شامل ہے بلکہ ان خوبصورت کہانیوں کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا تاکہ ان کہانیوں کی خوبصورتی اور افادیت کو مزید اجاگر کیا جا سکے کتاب میں شامل لو کہانی ماں کی نصیحت بھی قاضی ناصر بختیار خان کی اسی ترجمہ سے ہونے والی کتاب ان کو لو کہانیاں میں شامل ہے اجمل نظیر کی تحریروں میں روانی سلاسد شکفتگی اور جدت پائی جاتی ہے آپ تراجم میں بھی یدے تولہ رکھتے ہیں ان کی اہم تصانیف میں بچوں میں آنکھیں بیشنا چاہوں چٹی دد مٹھی کھنڈ مانی بچے اس کے نوٹ کر لیں مقالہ جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں اس کا مانی ہے تحریر اجاگر کرنا ظاہر کرنا افادیت فائدہ سلاسد کا مانی آسان شگفتگی فرحت چدت نیابن یدے تولہ مانی اس کا مہارت بچوں کازین ناصر بختیار صاحب کی کتاب جو کہ ہزارہ یونیورسٹری نے شائع کی اس میں ایک عدمی مقالہ بھی لکھا اور ہنگو لو کہانیوں کا ترجمہ اردو میں کیا ماں کی نصیحہ جو آپ کے نسام میں شامل ہے یہ بھی ہنگو لو کہانی کا اردو ترجمہ ہے بچوں آپ کو ان کی تحریروں میں آسانی روانی نیاپن نظر آئے گا اور ترجم پر انہیں عبور حاصل ہے بچوں صفحہ نمبر پچپن دیکھیں سبق کا نام ہے ماں کی نصیحت ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک شیرنی رہا کرتی تھی اس کا ایک ہی بچہ تھا جو کافی حد تک جوان ہو چکا تھا وہ شیرنی سے ہر روز خود شکار کرنے کی فرمائش کرتا لیکن شیرنی سے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ تو ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود سے شکار کر کے کھا سکے کیونکہ شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ ہوشیاری اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے شیرنی کا بچہ ماں کی یہ باتیں سن کر سخت نالا رہنے لگا اور خود شکار کرنے کو اس نے اپنی زد بنا لیا ایک دن شیرنی نے تنگ آ کر اس کی زد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کو شکار کرنے کی اجازت دے دی شیرنی کے بچے کی خوشید دید نہیں تھی لیکن شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا کہ وہ ہر چیز پر حملہ کرے لیکن انسان سے بچ کر رہے کیونکہ انسان انتہائی چالاک اور زیرک ہوتا ہے بچے نے چاروں نہ چار ماں سے وعدہ تو کر لیا لیکن اس کو یہ تشویر لاحق ہو گئی کہ ماں نے انسان سے لڑنے اور انسان کا شکار کرنے سے منع کیوں کیا بچے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں آپ اپنے پاس نوٹ کریں خوشیاری کا معنی ہے چالاکی نالا ناراض گھڑنے ٹیکنا شکست تسلیم کرنا دیدنی دیکھنے کے قابل زیرک اکلمان چاروں نہ چار مجبور یا مجبوراً تشویش فکر کو کہتے ہیں بچو یہ سبق ایک لوگ کہانی کا ترجمہ ہے جس میں ایک کہانی کے ذریعے ماں کا احترام کرنے کی تلقین کی گئی ہے قصہ یوں ہے کہ ایک شیر کا بچہ ہر روز شیرنی سے خود شکار کرنے کی ضد کرتا اور شیرنی ہر بار اسے یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خود شکار کر کے کھا سکے شکار کرنے کے لیے صرف طاقت ہی نہیں بلکہ چالا کی اور شکار کے طریقے کا بھی علم ہونا ضروری ہے شیرنی نے بچے سے وعدہ لیا کہ انسان کے علاوہ ہر چیز پر حملہ کرے کیونکہ انسان بہت چالاک اور اکل مند ہے بچے کو وعدہ کرنے کے باوجود یہ فکر تھی کہ ماں نے اسے منع کیوں کیا بچو صفحہ نمبر چھپن دیکھیں شیرنی کا بچہ ماں سے رخصت ہوا تو خوشی سے سرشار تھا وہ اپنی جوانی پر نازا اسی سوچ میں غلطہ تھا کہ وہ بہت طاقتور پرتیلا اور پرجوش ہے کسی میں یہ جورت نہیں کہ اس کا سامنا کرے اور اسے زیر کرے وہ اسی غرور میں ماں کی نصیحت اور اپنے کیے گئے وعدے کو بھول گیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کا شکار کر کے اپنی طاقت کو منوائے گا لہٰذا وہ ہر بات سے پہلو تہی کرتے ہوئے انسان کے شکار کو چل پڑا راستے میں اسے کئی چھوٹے بڑے جانور دکھائی دیئے لیکن وہ ان کی شکلیں پہچانتا تھا اور اس قدر جانتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے چلتے چلتے راستے میں اسے ایک اونٹ دکھائی دیا وہ اس سے قبل اونٹ جیسے جانور سے نعاشنا تھا وہ سمجھا کہ شاید یہ انسان ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں طاقتور بھی ہے اور قداور بھی شیرنی کے بچے نے اونٹ کو للکارا اور کہا اوہ بدماش تیار ہو جا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اونٹ نے شیرنی کے بچے کی للکار سن کر پوچھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو کیونکہ تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے انسان کا شکار کرنا چاہتا ہوں اونٹ پھر گویا ہوا اور پوچھا تم انسان کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہو شیرنی کا بچہ بولا انسان طاقتور ہے اس لیے میں سب سے پہلے اس سے پانجازمائی کر کے اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں اونٹ جی بولا تم خلدی پر ہو میں انسان نہیں ہوں انسان تو بہت طاقتور ہوتا ہے وہ مجھے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے مجھ پر بوجھ لاتا ہے میرا دودھ دوتا ہے اور میری قربانی کر کے گوشت کھاتا ہے شیرنی کا بچہ دنگ رہ گیا کیونکہ وہ اونٹ کی جسامت اور کٹکار سے کافی مرود تھا اور اس خاطر اونٹ کو انسان سمجھنے کی خلطی کر رہا تھا اس نے اونٹ سے پوچھا مجھے انسان کہاں ملے گا میں سب سے پہلے اس کا شکار کرنا چاہتا ہوں اونٹ بولا آگے چلتے جاؤ جنگل میں کہیں نہ کہیں انسان کو پا لوگے شیرنی کا بچہ آگے بڑا اور انسان کی تلاش شروع کر دی کافی دور جا کر اسے ایک ہاتھی دکھائی دیا وہ ہاتھی کی بچے اب آپ لوگ مشکل الفاظ کے معنی نوچ کر لیں اپنے پاس میں بتا رہی ہوں آپ کو سرشار کا معنی بچے ڈوبا نازہ کا معنی غرور غلطہ غلط فہمی پھرتیلا چس زیر کر دینا ہرا دینا پہلو تہی انکار کرنا نہ اشنا نہ واقف قد اور درازکت للکار آواز لگائی پنجازمائی مقابلہ دنگ رہ جانا حیران رہ جانا مرعوب روگ میں آنا شیرنی کا بچہ ماں سے وعدہ کر کے خوشی خوشی اپنی منزل پر وعدہ ہوا اور اپنی جوانی کے غرور میں ماں کی نصیحت کو بھول گیا اور سوچنے لگا کہ میں سب سے پہلے انسان کا ہی شکار کروں گا کیونکہ وہ انسان کو نہیں پہنچاتا تھا اس لئے جب اسے راستے میں اونٹ دکھائی دیا تو اس نے اونٹ کو آواز لگائی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اونٹ نے کہا تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو شیرنی کے بچے نے کہا تم انسان ہو اور میں سب سے پہلے طاقتور انسان کو ہلاک کروں گا اونٹ نے کہا تم غلطی پر ہو میں انسان نہیں ہوں انسان تو بہت طاقتور ہے تم انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے شیرنی کا بچہ مایوس ہو کر انسان کی تلاش میں آگے چل پڑا اور اس سے ایک ہاتھی دکھائی دیا بچے صفہ نمبر ستامن دیکھیں جسامت دیکھ کر سہم گیا اور سمجھا کہ شاید یہی انسان ہے کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ طاقتور دکھائی دے رہا تھا شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو للکار کر کہا اوہ بدماش میرے ساتھ مقابلہ کرنے کو تیار ہو جا آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ہاتھی شیرنی کے بچے کی بات سن کر حیران ہوا اور پوچھا تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو مجھ سے کونسی ایسی خطہ سرزد ہوئی جو تم اس قدر تیش میں آگئے شیرنی کا بچہ بولا تم بہت طاقتور ہو آج میں تمہیں زیر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں انسان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں سب سے پہلا شکار انسان کا کرنا چاہتا ہوں ہاتھی نے کہا تم خلص سمجھ رہے ہو میں تو ہاتھی ہوں انسان تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ میرے اوپر سواری کرتا ہے مجھ پر وزن لاتا ہے اور میرے دانتوں سے منکش چیزیں بنا کر اپنے گھر کو سجاتا ہے شیرنی کا بچہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہاتھی کو طاقتور جسامت کے لحاظ سے انسان سمجھ بیٹھا تھا اس نے ہاتھی سے پوچھا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا ہاتھی نے غورت کیا اور ایک درخت پر بیٹھے ہوئے بندر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ انسان اس جیسا ہوتا ہے لیکن اس کی دم نہیں ہوتی وہ کافی لمبا اور طاقتور ہوتا ہے اتنے میں ہاتھی کو درخت کٹنے کی آواز آئی اس نے شیرنی کے بچے سے کہا اس آواز کی طرح بڑھو یہ درخت کٹنے کی آواز ہے اور یہ درخت صرف انسان ہی کٹتا ہے شیرنی کا بچہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے چل پڑا درخت کے قریب سے انسان ملا جس کی دم نہیں تھی اور قد بھی بڑا تھا شیرنی کے بچے کو انسان اونٹھ یا ہاتھی سے زیادہ طاقتور دکھائی نہ دیا لیکن جس درخت کو وہ کٹ رہا تھا وہ آسمان سے باتے کر رہا تھا وہ اس کا گھیرا بھی انسان کی جسامت سے کہیں زیادہ موٹا تھا شیرنی کا بچہ اتنا بڑا اور موٹا درخت کٹتے ہوئے دے کر دل میں خوبزدہ ہو گیا لیکن اپنے ارادے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا اس نے انسان کو للکا رہا او انسان میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جا آج میں تم کو مار کر ہی دم لوں گا انسان شیرنی کے بچے سے گھبرایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارنا چاہتے ہو بچے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں سہم جانا ڈر جانا للکار آواز لگائی خطا غلطی سرزد ظاہر ہونا تیش خصے میں آنا زیر کرنا شکست منکش نقش نگار آسمان سے باتے کرنا یعنی بلند ہونا للکارہ آواز لگانا بچو ہاتھی کی جسامت دے کر شیرنی کے بچے نے ہاتھی کو بھی آواز لگائی کہ انسان تیار ہو جا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ہاتھی نے وجہ پوچھی تو مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو شیرنی کا بچہ بولا انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے اور میں پہلا شکار اس کا ہی کرنا چاہتا ہوں اس پر ہاتھی نے کہا میں انسان نہیں ہوں انسان تو بہت طاقتور ہے شیرنی کا بچہ بولا کہ انسان کیسا ہوتا ہے اور مجھے کہاں ملے گا ہاتھی نے بندر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انسان اس کی طرح ہوتا ہے اتنے میں ہاتھی کو درخت کٹنے کی آواز آئی تو اس نے شیرنی کے بچے سے کہا یہ درخت کٹنے کی آواز ہے جو صرف انسان ہی کٹتا ہے اس آواز کا پیچھا کرو شیرنی کے بچے نے پیچھا کرتے ہوئے انسان کو باہی لیا انسان سے تو وہ نہ ڈرہ لیکن جس درخت کو انسان کٹ رہا تھا وہ بہت بولن تھا شیرنی کا بچہ دل ہی دل میں گھبر آیا پر پیچھے نہیں ہٹا اور انسان کو آواز لگائی کہ میں آج تمہیں مار کر ہی دم لوں گا انسان اس سے مارنے کی وجہ پوچھی بچوں اس کے ساتھ ہی سبق ماں کی نصیحت کا حصہ اول ختم ہوا حصہ دون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ